کیمرے اس میں لگوئے ہیں تاکہ جو حرکت کرے اس کا جو ہے فیس ہمیں کلیرلی نظر آجائے یہ پورا جو ہے ٹیسلا پینل لگے گا ادھر ان کو دیکھیں زرہ کیسے چل رہے ہیں روڈ پر مجھے لگتا ہے کہ صبح صبح خودکشی کرنے آگئے ہیں فیلال طور پر آگئے ہیں اپنے پیرودائی پیرودائی نہیں اپنے فیض آباد آگئے ہیں سب سے گندی چیز مجھے یہی لگتی ہے کسی کا انتظار کرنا اور کسی کو انتظار کرانا دل پہ جو لگی ہے نا کیا بتاؤں کیسے آپ لوگوں کو بتاؤں گے تو اب جب چلتے ہیں گاڑی کا کام کروانے میں جو سکریچ پڑے تھے ان کو ریموو کرانے میری جو سوچ تھی وہ غلط ثابت ہو گئی یہاں پہ تو ابھی چلنا پڑے گا پینٹر کے پاس بہت محنت سے ٹو منٹس لگیں اس گاڑی کو تیار کرنے میں اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو اندر ویلوگ امید ہے کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے تو گئی صبح کے پانچ ساڑھے پانچ بجھ رہے ہیں اس وقت تو ہم لوگ نکل گئے ہیں کزن آیا ہوا ہے تو اس کو پکڑنے ہیں ڈائیوو ٹرمینل پہ ہے اچھا تو نین ساری رات آئی نہیں ایک تو مزی کی نین دانے لگی تو کول آئی کزن کی کہ پکڑوں مجھے تو ابھی ہم نکلے ہیں تو پہنچ بکے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا صبح صبح بندہ پہنچے کہیں دور سے اور اوپر سے ویٹ بھی کرے تو کیا ہی آلات ہوتے ہیں تو بھائی تو ابھی ہم نکلے ہیں اس کی طرح پک کریں گے اور ساتھ ساتھ ٹیٹل دے کے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آج کس ٹوپک پہ ویڈیو بن رہی ہے تو اس کل میری گاڑی کھڑی تھی تو کچھ لوگ انہیں سکریچز لگایا ہیں پیچھے ڈگی والی سائیڈ پہ تو ٹرنک والی سائیڈ پہ تو یار کافی بڑا دل دکھایا ہے تو میرے سے دوبرداشت نہیں ہوا جب میں نے وہ سکریچز دیکھے ہیں کیا بات کر رہا ہے بابا آئی ہوپ کہ وہ جو سکریچز پڑے ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے کمپاؤنڈ سے یا پالیس سے ہو جائیں گے لیکن بہت ہی بیٹسیم کیا ہے پر ہی گندے سکریچز لگایا ہیں میں آپ کو آباد میں دکھاؤں گا ابھی تو صبح کے پانچ بچ رہے ہیں تو دن کے ٹائم میں روشنی میں آپ کو دکھاؤں گا ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دے یار کیا ہے اتنی محنت سے وہ اتنی کوششوں سے گھاڑی بناتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پتہ نہیں یا کوئی وڑ بھی یوز نہیں کر سکتا یوٹیوب ہے تو داہر ہے سالے کو بھم سے اڑا دوں گا یہ ایک بار ہاتھ میں آ جائے تو تو ایسے لوگوں کو چھئی کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو اگلے کو تو اپریشیائٹ کرو کم سے کم ایک بندہ محنت کر رہا ہے اتنی پیاری گاڑی بنا رہا ہے ماشاءاللہ کے انہ کے بجائے آپ ایسی ہر کے دکھ رہے ہیں تو بڑا دل دکھا ہے ریکویسٹ رہ گئے آپ ایسی ہر کے دکھتا کیا کرو اوکے ان کو دیکھیں کیسے چل رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ صبح صبح خودکشی کرتے ہیں آگئے ہیں انکل جی ایک اور چیز میں نوٹس کر رہا ہوں یہ فلائی آورز چھوڑ کے لوگ روڑ کو ایسے کراس کر رہے ہیں ہائی وے پر اپنی جان کو رسک پر ڈال کے لوگ دو چار کتم چلنے کے بجائے روڑ سٹریٹ کرس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے کافی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں آج کل تو ان سے ریکویسٹ رہ گیا فلائی آور کتھو آپ روڑ کراس کیا گئے ہیں ایسے نہ روڑز کراس کیا گئے ہیں یہ بڑی اچھی بات کہ یہ آپ صبح پانچ بچے ہم لوگ آگئے ہیں یہاں پہ تو آج میرا بلین تھا کہ میں جا کے جو سکریچس تھے ہوں میں پتا کر آلوم کہ وہ سکریچس جائیں گے کہ نہیں جائیں تو ابھی بڑی ٹینشن لگی ہوئی ایک طرف سے نیند ہے ایک طرف سے کار ہے ہمیں فلالکتون آگئے ہیں اپنے پیرودائی اپنے فیضاباد آگئے ہیں حالات آپ دیکھ سکتے ہیں صبح صبح کیسے لوگ نکلے ہیں اچھا تو یار صبح صبح جو ہے ہمارے ساتھ پرینک ہو گیا ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ لیٹ ہو گئے ہیں لیکن ادھر آگئے ہیں تو بتا چلا وائز آپ سے لوکیشن ہم نے مانگوایا تو ابھی تک موٹروے پہ تو ابھی ویٹ کریں ایک طرف سے نیند کے مارے ایک طرف سے گاڑی کی ٹینشن اوپر سے انتظار سب سے گندی چیز مجھے یہی لگتی ہے کسی کا انتظار کرنا اور کسی کو انتظار کرانا تو بھائیو آپ لوگ بھی اگر کسی کو انتظار کرا رہے ہو تو نہ کرا ہو گئی نہ کسی کو انتظار کروا او نہ خود انتظار کروا برا لگتا ہے بھائی آپ لوگ بھی جانتے ہیں بھائی ان کا لوکیشن جو ہے موٹروے پہ آ رہا ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم جا کے پارک میں تھوڑا سا واک کر لیں انجوائی کریں تو صبح صبح ہم لوگ آگئے ہیں آئی ایٹ پارک میں تو تھوڑا سا یہاں پہ واک شاک کریں گے ویسے تو ڈیلی بیس پہ تو ہمیں صبح صبح آنا چاہیے ٹریک پہ واک کرنے لیکن آتے نہیں ہیں ہم معلوم ہے پر باپ کو با سکا چل تو یار ایک تو نیند بہتا ہے یہ اوپر سے گاڑی کا کھام کروانے جانا ہے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ بندہ کیا کرے یار دل پہ جو لگی ہے نا ایی کیا بتاؤں یار کیسے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ گاڑی کے ساتھ جو ہوا جس کی گاڑی ہے نا وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جس پہ گزر ہی ہوتی ہے وہی بندہ سمجھ سکتا ہے چلے ایک کام کر دو سو روپے دے اور پچاس روپے کھاٹ اوور ایکٹنگ کے وجہ اچھا تو یار پچھلے تیس چالیس میٹ سے ویٹ کر رہے ہیں ابھی تک پہنچے نہیں ہیں وہ باتہ نہیں مزید کتنا ویٹ کروانا چاہ رہے ہوں گے وہ اوف میری تو بس ہو گئی ہے کسم سے واک بھی کی ہے بیس تیس میٹ چل چل کے تھک بھی گئے ہیں نین کے مارے تو اب ذرا چلتے ہیں گاڑی میں تھوڑا رسٹ مارتے ہیں اس کے بعد دیکھا جائے گا جو ہوگا یار اچھا تو یار فائنلی وہاں سے فری ہو گئے ہیں دوگر کی طرف جا رہے ہیں ریسٹ ویسٹ کرتے ہیں نشتہ کر سو جائیں گے تھوڑا سا اس کے بعد اگر بارش نہ بھی تو گاڑی کا کام کرونے جائیں گے پھر بارش ہوئی تو ای بھی کل پرسو جانا پڑے اچھا تو گائش نین بھی پوری ہوگی ریسٹ بھی ہم نے کر لیا تو اب ذرا چلتے ہیں گاڑی کا کام کروانے میں تب جو سکریچز پڑے تھے ان کو ریموپ کرانے اللہ کرے کہ وہ کامپاؤن سے جو ریموپ ہو جائیں گے امید تو یہی ہے لیکن یار اللہ کرے دل تو بڑا دکھ رہا ہے ابھی جا کے چیک کرواتے ہیں ابھی ہم نکل گئے ہیں اپنی مارٹو میں اچھا تو یار ہم لوگ آگے تھے ادھر تو بائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے ایسے تو یہ کمپاؤن سے اتر جائے گا لیکن پالیس سے مشکل ہے ان سے تو نہیں ہو پایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے سارے نشان پڑ گئے ہیں کہ ان کا جانا مشکل ہے کمپاؤن کے علاوہ مجھے مشکل لگ رہا ہے تو دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے میری جو سوچ تھی وہ غلط صابت ہو گئی یہاں پہ تو ابھی چلنا پڑے گا پینٹر کے پاس پینٹر کا کام ہے یہ وہ باریک جو پیپر جو ہے اس سے ریموپ کرے گا یہ جو سکریچز ہے فی الحال تو اس سے کام نہیں چلا تو بہت دل لکھا مزید ادھر لگی بات ایک اور یار ایک اور چیز میں آپ لوگ ان سے شیئر کروں کہ اس کا ایک مسئلہ آ رہا ہے سٹیرنگ میں پتہ نہیں کہاں سے آواز آ رہی ہے بہت ہی گندی کوئی آواز آ رہی ہے چیوں چیوں کی پتہ نہیں آپ کو سنائی دیر ہی ہے کہ نہیں یہ آپ سن سکتے ہیں تو یار بتا نہیں کیا مسئلہ اس کا بھی کام کروائیں گے ساتھ ساتھ تو چھوٹے موٹے کام ہیں انٹیریئر میں ایکسٹیئر سے تو میں نے ٹوٹلی موڈیفائی کروائی ہے لیکن انٹیریئر میں چھوٹے موٹے کام ہیں تو انشاءاللہ وہ جا کے ساتھ ساتھ وہ والے کام بھی کروائیں گے سکرین لگنی ہے یہ پورا جو ہے ٹیسلا پینل لگے گا ادھر اور اس طرح کے کام شام تو بچے کو دیکھ لیں کیسے بیٹھا ہوئے اس بچے کو گاڑیوں کا بڑا شوک ہے گٹی گٹی کرتا رہتا ہے ہر ٹیم یار بہت کوشش کی میں نے کیونکہ یہ سکریچز میں ریموو کروائوں لیکن ریموو نہیں ہو سکے جس نے بھی یہ حرکت کی اس کو کیا بتا کہ اس گاڑی پہ کتنی مہنت لگی ہے بہت مہنت سے ٹو منس لگے اس گاڑی کو تیار کرنے میں اب جا کے یہ تیار ہو گئی تھی لیکن اس کے سکریچز دیکھ کے بڑا دل لکھا ہے کوشش کریں گے کہ یہ ریموو ہو جائیں کسی طرح سے ورنہ پینٹ کرانا پڑے گا پھر سے پورے ٹرنگ کو پینٹ کرنا پڑے گا آورال گاڑی جو ہے سائڈوں سے پیچھے سے آکے سے لیش کنڈیشن میں لیکن اس کی وجہ سے تھوڑا سا عجیب سا فیل ہو رہا ہے مجھے تو انشاءاللہ کل کروائیں گے کام سارا نیکس ٹیم جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس میں ڈیش کیم لگو ہیں کیمرے اس میں لگو ہیں تاکہ جو حرکت کرے اس کا جو ہے فیس ہمیں کلیرلی نظر آجائے بات تو صحیح ہے اچھا تو یار پلین تو یہ تھا کہ آج جا کے یہ جو سکریچز پڑے ہیں یہ ریموو کروائیں لیکن ہماری خواہش خواہش ہی رہ گئی آج تو انشاءاللہ کل اور پرسو کے بیچ میں اگر بارش نہ ہوئی تو جا کے یہ سکریچز جو ہیں یہ ریموو کروائیں گے آئی ہوپ کہ یہ کمپون سے ہی ہو جائے پین کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں تو یار اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور کومنٹ کیا کرو یار آپ لوگ کرتے نہیں ہو تو ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی کیا کرو تو اپنا بہت سارا خیار رکھیں ملتے ہیں نیکس ٹیلوگ میں تب تگلی اللہ حافظ